رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد وعالی محمد اللہ مصلاة و السلام پہ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا منجات تعبین توبہ کرنے والوں کی منجات امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جو دعا میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اس کی تشریح ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو عربی متنر ترجمہ سمات کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَاہِ اَلْبَسَتْنِ الْخَطَا يَا ثَوْبَ مَذَلَّتِي وَجَلَّ لِلْتَبَاعُدُ مِنْكَ لِبَاسَ مَسْكَنَتْنِي وَأَمَاتَ قَلْبِ عَضِيمُ جِنَائَتِي فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی فو عزتی کما اجدو لذنوب سواک غافرہ شروع اس پروردگار عالم کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے پروردگارہ مجھے خطاؤں نے زلت کا لباس پہنا دیا ہے تجھ سے دوری نے مجھے آجزی اور بے وفائی کا جامع پہنا دیا اور میرے عظیم جرائیم نے میرے دل کو مردہ بنا دیا ہے لہذا تو اسے میری توبہ کے ذریعے زندہ بنا دے اے میری امید اے میری آرزو اے میرے پروردگار جس سے میرا ہر سوال ہے اور میری ہر آرزو عبستہ ہے تیری عزت کی قسم کے اپنے گناہوں کے لیے تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا اپنی شکستگی کے لیے کوئی جوڑنے والا نہیں پاتا ہوں آئیے اب آپ کو ہم ربرو کراتے ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب سے آگا السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امام کی دعا کا یہ جو کلمہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک تیری عزت کی قسم تیرے علاوہ میری گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا اگر اس کلمہ میں غور کیا جائے تو ناظرین دیکھئے قسم ہے تو عزت کی ہے جبکہ تیری جلال کی تیری قدرت بہت سے اور بھی اللہ کے جو اسم ہیں اس نام سے قسم دی آسکتی تھی تو آگا سوال یہی ہے کہ عزت کی قسم کیوں دی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد على اہلہ والصلاة على اہلہ یہ مناجات جس میں امام سجاد علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں گناہوں کے اثرات پر گفتگو کرتے ہوئے بہت عظیم گفتگو فرمائی ہے جس میں ہم نے گناہوں کے اثرات دل کے مردہ ہونے اور پھر توبہ کی عظمت کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو امام سجاد علیہ السلام نے یہ مناجات فرمائی ہے پروردگارہ خطاؤں نے مجھے زلت کا لباس پہنا دیا ہے تجھ سے دوری نے مجھے آجزی اور بے وفائی کا جامع پہنا دیا ہے میرے عظیم گناہوں نے جرائم نے میرے دل کو مردہ کر دیا ہے پس میری توبہ کے ذریعے سے تو میرے دل کو زندہ کر دیں اے میری امید اے میرے سوال جس سے میرا ہر سوال وابستہ ہے تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ما اجدو لزنوبی سوا کا غافرہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے اس مفہوم کو پیش کرنے تھے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عزت کے معنی بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندادہ ہو جائے کہ یہاں گناہوں کے ساتھ عزت کی قسم کیوں کھائی گئی ہے اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اور راغیب نے بھی اپنے مفردات میں عزت کا جو لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے جو معنی بیان کیے ہیں عزت اس چیز کو کہتے ہیں جو ایسی حالت اور ایسی محکم و مضبوط ہو جو کسی بھی کے سامنے شکست اور ہار کو قبول نہ کرتی ہو یعنی عزت اس معنی میں ہے جو ایسی مضبوط اور مستحکم حالت کو کہتے ہیں جو کسی سے بھی شکست اور ہار کو قبول نہ کرتی ہو یعنی عزت اس قدرت کے معنی میں ہے جو کسی کے سامنے سر نگون نہ ہو سکے نہ وہ کسی کے ذریعے رتبے حاصل کر سکے اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہو اس اعتبار سے عزت کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ جو کسی سے کسی بھی لحاظ سے کوئی رتبے اور درجوں میں اضافہ نہ ہوتا ہو اس کو کہتے ہیں عزت لہذا یہاں پر پروردگار عالم کی عزت کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو ہم کنھی کارناموں سے عزتوں کو حاصل کرتے ہیں مطلاً ایک آپ اپنے ہندوستان کی حکومت کہ ایک عالی افسر کا تصور کیجئے اس کی وردی کو دیکھئے اور اس کے سینے پر لگے ہوئے تمغوں کو دیکھئے ان تمغوں کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ کریں گے کہ اس کی عزت میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو اس لیے سے لوٹ یا سلام کر رہے ہیں کہ اس نے بڑے بڑے مجرموں کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے اس لیے اس کو عزت مل رہی ہے اگر یہ انسان یہی عالی افسر اگر ان مجرموں کو گرفتار نہ کرتا اور ان کے گناہوں کی ان کو سزا نہ دیتا تو یہ تمغے یہ عزت یہ سلوٹ اس کو حاصل ہو سکتے تھے نہیں حاصل ہو سکتے تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں عزت پانے کے باوجود بھی جب عزت پاتے ہیں جب مجرموں کو گناہ گاروں کو ہم سزا دے دیتے ہیں امام سجاد علیہ السلام یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پروردگار تیری ایسی عزت نہیں ہے کہ اگر مجرموں کو سزا دے گا تو تیرے رتبوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تیرے رتبوں میں کمی آ جائے گی مالک اگر تو مجرموں کو سزا دے گا تو بھی تیرے رتبوں میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے اور اگر تو مجرموں کو معاف کر دے گا تو بھی تیرے رتبوں میں کمی ہونے والی نہیں ہے یہ تو دنیا کے آفسر یا عودے دار ہوتے ہیں جو مجرموں کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دینے کے بعد عزت پاتے ہیں مگر تیری تو ایسی عزت ہے کہ نہ تو سزا دینے کے بعد عزت پاتا ہے نہ تو معاف کرنے کے بعد تیرے رتبوں میں کمی آتی ہے اس لیے کہ میں جو بھی گناہ کروں تو اس دنیا میں کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بس فقط تیری ہی ایسی ذات ہے کہ نہ تو تم مجھے اس لیے سزا دے گا کہ تیرے رتبوں میں اضافہ ہو جائے نہ تم مجھے اس لیے معاف کرے گا کہ تیرے رتبوں میں کمی آ جائے پروردگارہ تو تو ایسی عزت کا مالک ہے کہ جو کسی کے سامنے ہار اور شکست کو قبول نہیں کر سکتی پہلے گناہوں کا حوالہ دیا اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم کی عزت کا حوالہ دیا تاکہ انسان کو اندادہ ہو جائے کہ پروردگار عالم جیسا کہ خود قرآن مجید نے کہا ہے اللہ کے لیے تمام عزت ہے آپ سرہ مبارکہ فاطر کی دسوی آیت کا آپ متعلق کریں تو آپ دیکھیں گے وہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے فَلِلَّهِ الْعِدَّةُ جَمِعَىٰ تمام کی تمام عزت بس پروردگار عالم کے لیے ہے عزت میں کوئی شریک نہیں ہے ہم جتنے بھی ہیں اس کی ذات کے فقیر اور محتاجے محض ہیں یعنی ہم اس کے زلیل بندے ہیں فقط پروردگار عالم کے لیے عزت ہے اس لیے کہ نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کو کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے پھر آپ دیکھیں قرآن مجید میں جب انسان اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کو اپنی عزت کے ساتھ منسلک کر لیتا ہے اور اتنا ٹھوس ہو جاتا ہے انسان کہ پروردگار عالم کی عزت سے جڑ جاتا ہے اس لیے قرآن مجید جہاں اپنی عزت کی بات کرتا ہے اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے وہاں صاحبان ایمان کی بھی عزت کی بات کرتا ہے جیسا کہ آپ سرائے منافقون کی آیت نمبر آٹھ کا آپ اگر متعلق کریں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے فَلِلَّهِ الْعِذَّتُ وَلِلْرُسُولِهِ وَالْمُومِنُونَ وَلَكِنْ مُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ آپ دیکھیں کہ عزت فقط اللہ اس کے رسول اور صاحبانیں ایمان کے لیے ہے مگر منافق ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں تو یہاں پہلے گناہوں کا تذکرہ کیا اور گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد تاکہ انسان کو اندادہ ہو کہ گناہوں کو معاف کرنے کی بنیاد پر نہ اس کے رتبے گھٹتے ہیں اور گناہگاروں کو آزاد چھوڑنے کی بنیاد پر نہ اس کے رتبے بڑھتے ہیں اس لئے یہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جم مناجات کو پیش کیا تو پہلے کہتے ہیں میں گناہگار ہوں مجھے گناہوں نے زلط کا لباس پہنا دیا ہے تجھ سے دوری نے مجھے جامعہ پہنا دیا ہے کہ میں آجز اور بے وفائی کا جامعہ پہن چکا ہوں میرے عظیم جرائم کی بنیاد پر میرا دل مردہ ہو چکا ہے مگر پروردگارہ تو ایسا عزیز ہے کہ نہ تجھے سزا دینے کی بنیاد پر رتبے ملتے ہیں نہ معاف کرنے کی بنیاد پر رتبے ملتے ہیں پروردگارہ جب تیرے رتبوں میں نہ اضافہ ہو رہا ہے نہ کمی ہو رہی ہے تو مجھے معاف فرما دے تیری عزت کا واسطہ سبحان اللہ بہت بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچے کی کیوں عزت کی قسم دی جا رہی ہے اگر انسان بھی حقیقی عزت حاصل کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا اگر انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو حقیقی عزت حاصل ہو جائے تو اس طورت میں ہمیں بہت زیادہ احادیث کا متعلق کرنا پڑے گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ عزت کو خداوند عالم نے کن چیزوں میں رکھا ہے اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان برتنوں سے پانی کو حاصل کرتا ہے تو گدلہ اور غرد آلود پانی اس کو حاصل ہوتا ہے لیکن جب انسان کسی صاف و شفاف چشمے سے یعنی جہاں تھے پانی پھوٹ رہا ہو نکل رہا ہو بالکل صاف و شفاف پانی اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس بھی تھوڑی بہت عزت ہے وہ ان برتنوں کی مانند ہے جن میں تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے اس چشمے کی مانند نہیں ہے جس کے اندر تھے پانی پھوٹ کے نکل رہا ہو تو ہم اگر لوگوں سے عزت کو طلب کریں گے تو یقیناً عزت حاصل نہیں ہوگی چونکہ ان کے خود ہی پاس مختصر اور گرد آلود عزت ہے گرد آلود عزت کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم باہر کا لباس تو بہت سوار کے پہن لیں لیکن وہ لباس ہی غصبی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے عزت حاصل کرنا چاہیے وہ جوتہ جس کو ہم نے قیمتی پہنا ہے ہو سکتا ہے ہم نے غریب کی حقوق ادا نہ کیے ہوں اور جوتہ ہمارے پہر میں بہت بڑا قیمتی ہو لہذا وہ عزت جو ہم ظاہر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ عزت ہزاروں اعتبار سے گرد آلود ہو لیکن اب ہم جو لوگوں کے درمیان سے اگر عزت حاصل کریں گے تو ہمیں گرد آلود عزت ملے گی لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی عزت حاصل ہو جائے تو عزت کے مرکز یعنی پروردگار عالم کی ذات سے ہمیں حقیقی عزت کو حاصل کرنا چاہیے یہ ہوگی کیسے حاصل اس کیلئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر نمونہ جلد دس اور پیج نمبر ایک سو چورانوے پر ایک حدیث تحریر فرمائی گئی ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو حقیقی عزت ہو جائے تو پروردگار عالم ہر روز آواز دیتا ہے کہ کیا میں عزیز نہیں ہوں یعنی میں عزتدار نہیں ہوں تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی میری طرح عزتدار عزت حاصل کر لے تو اس کو چاہیے کہ فقط میری اطاعت کرے اور عزت میری اطاعت ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے بلکل عزت انسان اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہی انسان کو عزت حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ نے بار بار اس بات کو سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا جناب زلیخان نے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا اے یوسف کتنا منزہ ہے تمہارا پروردگار تم نے اس کی اطاعت کی تو اس نے تمہیں عزت عطا کر دی اور ہم نے اس کی معصیت کی تو اس نے ہمیں زلت عطا کر دی یعنی انسان کی عزت پروردگار عالم کی اطاعت میں ہے اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی جنادہ ابن ابی صفیان نے امام حسین علیہ السلام سے واضح نصیحت چاہی اور یہ بات بھی تفسیر نمونہ کی دسوی جلد پر پیج نمبر ایک سو تیرانوے ایک سو چورانوے پر درجہ ہے تو امام علیہ السلام نے اس کو بہت سی قیمتی واضح نصیحتیں فرمائی مگر ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بغیر عشیرے اور بغیر قبیلے یعنی بغیر عشیر بغیر قبیلے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عزیز رو ہو عزتدار رو ہو اور بغیر سلطنت کے اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حیبت رہے تو پھر اس پروردگار عالم کی معصیت کی زلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت میں قدم رکھ دو تو تم بغیر سلطنت کے تمہاری حیبت رہے گی اور بغیر قبیلے کے تم عزیز بن جاؤ گے یعنی اطاعت پر پروردگار عالم میں ہی انسان کی عزت ہے اسی طریقے سے امام جواز علیہ السلام نے بھی ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور امام فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو عزیز تھے عزتدار تھے لیکن انہوں نے خداوند عالم کی معصیت کی تو زلیل ہو گئے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زلیل تھے مگر انہوں نے اللہ کی اطاعت کی تو پروردگار عالم کے نزدیک عزیز ہو گئے یعنی انسان کی حقیقی عزت یہ ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت کی جائے جب اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے دروازوں سے بے نیاز ہو جائیں گے انسان کی عزت یہی ہے چلیا کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں تو ناظرین یہیں بھی وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ یہ سلسلہ دعا کا جاری رہے گا اگلے روز حاضر ہوں گے تو اگلے کلمے کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے خدا حافظ